خان کال دے کہ خود جا کر ہارس ٹریڈنگ روکو اہم خبر ہے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ وزیراعظم کو اہم رپورٹ پیش کر دی گئی ہے رپورٹ میں حکومتی ارکان کی اپوزیشن کی جانب جھکاؤ معاملات تیہ کرنے کی تفصیلات بھی شامل ہیں اہم خبر آ رہی ہے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ وزیراعظم کو اہم رپورٹ پیش کر دی گئی ہے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس بڑی اہم خبر اہم ڈیولپمنٹ ہے کیا باتیں سامنے آ سکی ہیں دیکھیں بڑا اہم دن ہے مشاورتی اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت ہوا جس میں آج تمام تفصیلات جو کہ سندھا اس کی صورتحال ہے کتنے پیسے اسلام آباد لائے گئے تمام تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ ہے اس کو کمپائل کر کے وفاقی وزیراعظم شیخ رشید کی طرف سے آج کے اجلاس میں اس کو سامنے رکھا گیا تفصیلی طور پر اس پر بریف کیا گیا یہ جو ارکان قومی اسیمبلی کے اپوزیشن کے ساتھ جھکاؤ اور معاملات سہے کرنے کی تفصیلات تھی اس پر شرکہ کی طرف سے بھی آج کافی رییکشن آیا کہ یہ ایک کام بڑا غلط ہو رہا ہے اور اس کو ہمیں ہر صورت میں روکنا ہوگا ان تفصیلات میں بتایا گیا جن حکومتی ارکان میں اپوزیشن سے پنگے بڑھائے ان میں مردوں کے ساتھ خواتین ایمینیز بھی شامل ہیں کچھ ایسے میمران اسیمبلی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں جو پہلی بار ایوان میں آئے ہیں جبکہ سپیکر پنجاب اسیمبلی کے ہاؤز ان آرڈر کرنے کے مشورے پر بھی سنجیدہ غور شروع کر دیا گیا ہے آج کے اجلاس میں تفصیلات سامنے آنے پر کئی سینئر رینوما جو ہیں جب یہ پتا چلا ہے پرائیم میرسٹر کو اور ان کو بتایا گیا تو بڑے حقے بکے رہ گئے ہیں یہ ایک اہم اجلاس تھا جس میں وزیراعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو ہر صورت روک رہا ہوگا کسی صورت اپوزیشن کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے سیاسی استقام کی خاطر بہامی مذاکرات کی تدویر سے بھی آلہ سطح اجلاس میں غور ہوا اس کے بعد ترجمانوں کو ایک اہم اجلاس بھی وزیراعظم نے کچھ دیر بار طلب کیا ہے جس پر پارٹی ترجمانوں کو تیاسی صورتحال پر نئی ڈائیڈ لائنز دی جائیں گی ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد احسن اقبال میڈیا ٹاک کر رہے ہیں مس ڈیکلیریشن پڑی پکڑی جائے